حیات اللہ والعظمان ساری بہت بڑے عالم دین و مرجع بی بی نے کہا کہ شادی ہے کسی خاتون کی اور لہٰذا مجھے کچھ جلوری لے کر دو وہ مشتہد ہیں جن کے اکاؤنٹس میں جن کے پاس ملین سوٹ روڈرز خمس کے مد میں آتے تھے لیکن گھر میں بی بی کہتی ہے مجھے جلوری لے کر دو کہتے پیسے نہیں ہیں سردی کا موسم آنے والا تھا ہم ساری جورابیں سیتے تھے اور سردیوں کے موسم میں ان جورابوں کو بیشتے تھے تو کہا ایک مہینہ ٹھیر جاؤ یہ چیزیں میں نے بنا کے رکھی ہیں سردی آئیں گے لوگوں میں بیچوں گا کچھ پیسے آئیں گے تو میں میں کچھ چیزیں خرید کے دے دوں گا اور عورتیں جب زد کرتی ہیں تو اللہ مانو اللہ حفیظ وہ چاہے مشتہد کی بیوی کیوں نہ نیچر ایک ہے نا بچہ کسی کا بھی ہو مشتہد کا بچہ ہو عالم کا بچہ ہو جاہل کا بچہ ہو بچے کی نیچر بچے والی ہوتی ہے کہا نہیں چاہیے عورتیں کیا بولیں گی میرے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اب لیکن کیونکہ مشتہد کی بیوی ہے تو مشتہد کے ساتھ رہ رہ کے نالج بھی تو تھا نا اس کے پاس کہا آگا انساری ایک solution دیتی ہوں کیسا solution کہ جورابے وغیرہ جو آپ نے بنائی ہے بیچو گے کتنا پیسہ آئے گا کتنا آ جائے گا کہ اتنا پیسہ قرضے کے طور پر خمس سے نکالو اور مجھے وہ چیزیں لے کر دو اور جب سردیاں آئیں گے ایک مہینے کے بعد بیچ کے وہ پیسہ وہی پہ واپس رکھ لینا کہ شہرن حرام ہے آگا انساریان گئے اپنے آفیس کی طرف دروازہ کھولا تیجوری کا دروازہ کھولا پیسے اٹھانے لگے لیکن صاحبِ اقل تھے اب دل میں اگر بیوی کی محبت ہوتی تو فوراں پیسے اٹھا کے چلے جاتے ہیں لیکن اس محبت نے رسوخ پیدا نہیں کیا تھا دل میں سب سے زیادہ محبت ہی تو خدا کی وضعیت پروردگارِ عالم دل میں خیال آیا انساری جو بیوی ایک مہینہ صبر نہیں کر سکتی اگر تو مر گیا تو کیا یہ اتنی نیک ہے کہ یہ پیسے واپس رکھ رہے ہیں انساری نے خود کو کہا نہیں میری بیوی تو ایسی نہیں ہے کہا پھر امام زمانہ کو کیا جواب دھو کہا انساری بیوی ناراض ہوتی ہو جائے پر اللہ ناراض نہ ہو یہ پرورٹی ہے کہ میری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے صرف محبت کرنا تھوڑی ہے بندے کو راضی کر رہا ہوں یا خالقِ بندے کو راضی کر رہا ہوں شیعہ کو راضی کر رہا ہوں یا اس کے امام کو راضی کر رہا ہوں واپس آگئے گھر آئے بیوی نے لے کر آئے پیسے کھنے کہ کیوں نہیں لے کر آئے جب شرن حلال تھا کہ اللہ کی بندی اگر میں مر جاؤں تو کون دے گا مجھے تجھ پہ بھروسہ نہیں ہے ایک مہینہ صبر کرو بیوی ناراض ہو گئی آگا انساری کہتے ہیں میں سو گیا رات کو صبح صویرے میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی نوک نوک دروازہ کولا تو میرا ایک شاگر پریشانی کے عالم ہیں آگا انساری چند منٹ آپ سے بات کرنی ہے بندے خدا اتنا صبح کے ٹائم کا پریشانی کے عالم ہیں نین نہیں آ رہی بس میں سے آپ سے بات کرنی ہے گھر میں لے کر رہا ہے کیا باتیں آگا انساری کل میں نے رات کوئی خواب دیکھا ہے زندگی میں پہلی بار میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے کیا دیکھ رہا ہوں کہ شیطان کے ہاتھ میں رسیاں ہیں اور یہ رسیاں مختلف لوگوں کی گردنوں کے اندر بندی ہوئی ہیں کوئی رسی پتلی ہے کوئی رسی موٹی ہے کوئی رسی بہت موٹی ہے اور شیطان ان کو کھینچ کے لے جا رہا ہے عالم عجیب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گلوں میں رسیاں ہیں اور شیطان کھینچ رہا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر گلوں میں رسیاں ہیں بھی نہیں وہ شیطان سے آگے آگے بھی توڑ پہ جا رہے ہیں آگا انساری پریشان اس لئے ہوں کیونکہ کئیوں کے گلوں میں پتلی رسیاں تھی ایک شیطان کے ہاتھ میں بہت موٹی رسی تھی اور وہ بندی تھی آپ کے گلے میں کھینچ کے لے جا رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آدھے راستے میں آپ رسی چھڑا کر بھاگ گئے ہیں تو آگا انساری نے کہا بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا دیا سلوات پڑے محمد و عالم